تو وہ کرنے کے لیے ہم پہلے اپنے pub.dev میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ سرچ کریں گے http تو آپ کے سامنے یہ والا http پیکج آجے گا اور اس کو آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے پروڈیکٹ میں آنا ہے اور یہاں pubspec.yml کے اندر اس کو اپنی dependency سیکشن کے اندر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اس کو سیپ کریں گے تو یہ ساری dependency کو گیٹ کر لیے گا اس کے بعد آپ نے اپنی جو اپلیکیشن ہے یہاں سے کلوز کرنی ہے اور اس کو دوبارہ سے رن کرنا ہے تاکہ جو بھی ریکوائر چیز ہے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کی اپلیکیشن کے اندر ایڈ کر دے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ ایک فائل کو کریٹ کر لیتا ہوں جس کا نام میں اپی آئی سرویسز رکھ دیتا ہوں کیونکہ میں نے چاہتا کہ جو ہمارا بیکنڈ سارا کوڈ ہے وہ ہمارے ڈیزائن کے اندر ہو تو اس فائل کے اندر میں کیا کرتا ہوں میں امپورٹ کر لیتا ہوں ہمارا http پیکج اور اس کو ڈاٹ ایز http کر دوں گا تاکہ جہاں بھی مجھے اس کی ضرورت ہو میں صرف http لکھوں اور اس کو use کر لوں اس کے بعد میں ایک ویریبل کو کریٹ کرتا ہوں جس کا نام ہے لنک اور اس کے اندر میں اپنا لنک پروائیڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو اوپن کر کر رکھا ہوئے تو یہاں سے کوپی کریں گے اور اپنے پروڈیکٹ کے اندر اس کو پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک فنکشن کو کریٹ کر لیتا ہوں جس کا نام ہے getAPI اور اس کو میں async کروں گا async اور await یہ کیا چیزیں ہوتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں تو اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک ویریبل کریٹ کر رہوں گا response اور اس کو equal کر دوں گا http.get کے کیونکہ ہم نے اپنے اپنے سے ڈیٹا کو get کرنا ہے تو میں اس لیے get فنکشن کو use کر رہا ہوں تو اس get کے اندر مجھے uri.parse use کرنا پڑے گا اور اس کے اندر میں اپنا لنک یہاں پہ paste کر دیتا ہوں تو اب یہ جو ہمارا لنک ہے یہ جائے گا اور وہاں سے response کو get کرے گا تو اس کے اندر اس کو تھوڑا سا time تو لگ جائے گا تو میں یہاں پہ await کو use کر لیتا ہوں تاکہ جب تک وہ response نہیں ملتا ہماری application ہنگ نہ ہو یہاں کوئی error نہ ہے اس کے بعد میں یہاں پہ if condition کو use کروں گا تو یہاں پہ میں کرتا ہوں response.status code اب یہ status code کیا ہے اگر وہ equal ہوتا ہے 200 کے تو 200 کا کیا مطلب ہے کہ ہماری request ہے وہ چلی گئی ہے اور وہاں سے response بھی آ چکا ہے تو یہ 200 ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی status code ہوتے ہیں 401 ہوتا ہے اور 402 ہوتا ہے اور اس کے علاوہ 404 ہوتا ہے تو آپ وہ سارے google سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہماری request چلی جائے اور وہاں سے response بھی مل جائے تو میں کیا کر دوں گا میں یہاں پہ print کر دوں گا response response received اور اس کے بعد میں ایک ویریبل کو create کروں گا جس کا نام ہے data رکھوں گا اور اس کو json decode کو use کروں گا تاکہ جو بھی response ہے وہ decode ہو جائے اور ہم اس کو use کر سکیں تو اس کے اندر میں response.body کیونکہ جو بھی response ملے گا ہم اس کی body کو get کریں گا اور اس کو to string کر دیں گے اس کے بعد میں return کر دوں گا اپنے data ویریبل کو تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اپنے main screen پہ آتا ہوں تو جہاں پہ ہم یہ grid view کو use کر رہے ہیں میں اس کو یہاں سارے کو copy کروں گا اور بعد میں اس کو کٹ کر دوں گا تو اس کے child کے اندر میں ایک future builder کو use کر لوں گا تو future builder کیا چیز ہے future builder جب بھی ہم api کو use کرتے ہیں تو ہم future builder کو use کرتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا data get نہیں ہوتا ہم user کو کوئی نہ کوئی چیز شو کروا دیتے ہیں تاکہ وہ board نہ ہو یا اس کو پتا ہو کہ کوئی نہ کوئی function perform ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا wait کر لیتا ہے تو یہاں اس کے علاوہ جو بھی اس کا status code آتا ہے ہم اس کے حساب سے widget کو شو کروا دیتے ہیں تو اس کے لئے ہم future builder کو use کرتے ہیں جو کہ بعد میں ہونے والی چیز کو پہلے user کو بتا دیتا ہے کبھی یہاں پہ کوئی نہ کوئی کام ہونا ہے ابھی تو ہم اس کے اندر تین چیزیں پاس کرنی پڑتے ہیں تو initial data کی جگہ میں اس کو remove کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے تو future کے اندر میں کیا کرتا ہوں میں اپنا جو get api والا function ہے اس کو call کر لوں گا اور اس کے builder کے اندر مجھے context اور snapshot ملتا ہے تو یہ snapshot کیا چیز ہے جو بھی اس future سے get ہوگا وہ snapshot کے اندر store ہوگا تو مجھے جہاں بھی وہ data کو use کرنا ہے میں snapshot کو use کروں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ container کو return کروا دیتا ہوں تو یہ کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ error کس وجہ سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہاں پہ اپنی future builder کے اندر future کے اندر اپنے function کو call کیا تھا تو آپ دیکھیں data is received لکھا آ رہا ہے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ اپنے container کے اندر ہم نے جو سارا کچھ یہاں سے cut کیا تھا ہم اس کو دوبارہ سے یہاں پہ paste کر دیں گے تو یہ کرنے کے بعد اس کے اندر جو بھی error ہے ان کو ہم import کر لیتے ہیں تو import کرنے کے بعد سارے errors جو ہیں وہ remove ہو جانے چاہیے ہاں یہ والا رہتا ہے تو ابھی یہ کیا چیز require کر رہا ہے یہ detail screen کی اندر کچھ کام چاہتا ہے تو اس کو میں detail screen کو یہاں پہ import کر لیتا ہوں تو یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو ہمارے جو screen ہے وہ اس طرح سے ہے لیکن جب میں اس کو restart کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز ایڈ کر لیتا ہوں اس کے اندر تو future builder ہمارا کہاں پہ گیا ہے یہ ہے future builder تو اس کے اس condition کے اندر تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ if condition کو use کروں گا تو میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ snapshot has data تو کیا کریں return کر دیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو جب اس کے پاس data ہوگا تو یہ اس سب کو return کر دے گا else کیا کرے گا ہم کو return کر دے گا ایک circular progress indicator تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی function ہونے والا ہے اور اس کے بعد اس کا جو color ہے اس کو میں change کر لوں گا تو value color اور اس کے اندر always stopped animation اور اس کے اندر میں use کر لوں گا light green color تو save کریں گے تو save کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس کو ایک دفع سے reload کرتا ہوں تو reload کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ وہ circular progress indicator شو ہوا اور اس کے بعد جب data get ہو چکا response receive تو اس کے بعد ہمارے جو visit ہے وہ شو ہو چکا ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں ابھی میں کیا کرتا ہوں میں اس snapshot کو یہاں پہ use کروں گا تو میں اس کو use کرنے کے لیے یہاں پہ ایک variable کو use کروں گا جس کو میں data رکھتوں گا اور اس کو snapshot.data use کر لوں گا تاکہ مجھے ہر جگہ snapshot.data نہ لکھنا پڑے میں صرف data کو use کروں گا اور اس چیز کو use کر لوں گا تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں اس کا جو name ہے اس کو change کر دیتا ہوں تو جو pokemon کا name ہوگا وہ اسی کے according یہاں پہ show کروائے گا تو اس bulbasaur کی جگہ میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ use کرتا ہوں data اور index کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہر index جو بھی اس کے اندر render ہوتی ہیں چیزیں اس کے according اس کو show کروائے گا جو بھی وہاں سے چیز get ہوگی یہ index اس کے according اس کا نام وہاں سے get کرے گا اور یہاں پہ show کروائے گا تو اس کے اندر index کے اندر مجھے string pass کرنے پڑے گی تو مجھے کونسی property کو use کرنا پڑے گا تو میں اپنے API سے دیکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ مجھے name والی property کو use کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں name enter کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی کرتا ہوں تو اس کو save کریں گے تو save کرنے کے بعد آپ دیکھیں جو اس کے انٹرنیٹ پہ ہم نے جو بھی name ایڈ کیا تھے وہ اس کے حساب سے یہاں پہ change ہو چکے ہیں تو ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کے ابھی تو ہم یہاں پہ صرف 10 ایڈ کروا رہے ہیں تو میں کیا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی انٹرنیٹ پہ ہیں وہ سارے یہاں پہ show ہو جائیں تو میں اس کے item count پہ آؤں گا اور data.length کو use کر لوں گا تو save کریں گے تو ابھی ہم دیکھیں تو اس کے اندر بہت سارے فوجمونز آ چکے ہیں تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں تو میں اس کی images کو یہاں سے change کر لیتا ہوں تو image یہاں سے change کریں گے تو ابھی تو ہم asset میں سے image کو use کر رہے ہیں تو ابھی میں یہاں پہ data کو use کروں گا اور index کے according یہاں پہ image url کو use کروں گا اور یہاں پہ کیونکہ میں انٹرنیٹ سے get کر رہا ہوں تو میں network کو use کروں گا اور اس کے بعد sorry وہ bracket غلط ہوگی ٹھیک ہے ابھی save کریں گے تو یہ انٹرنیٹ سے image کو get کرے گا اور یہاں پہ show کروا دے گا تو جیسے آپ دیکھیں یہ ہر pokemon کی image ہے وہ یہاں پہ show ہو رہی ہے تو ابھی ہم اس کی detail پہ اندر چاہتے ہیں تو detail کے اندر ہم یہاں پہ بھی image کو change کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ابھی ہم دیکھیں کہ بھئی جس index پہ ہم click کریں گے ہم اسی index کے according اس کی detail کے اندر جانا چاہتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ اپنی جو detail screen ہے ان سب کو میں پہلے یہاں سے close کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی ان کا کام ختم ہو چکا ہے تو ابھی اپنی detail screen کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پہ ایک parameter کو use کر لوں گا تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک dynamic type سے ایک variable کو create کر لیتا ہوں جس کا نام میں رکھ دیتا ہوں data تو اس کو یہاں پہ ہم get بھی کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں conditional parameter کے اندر this.data کو add کر دیں گے تو اس کو مجھے یہاں پہ final بھی کرنا پڑے گا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اپنی main screen پہ آتے ہیں اور یہاں پہ جہاں پہ ہم screen کو ایک screen سے دوسری screen پہ جا رہے ہیں تو یہاں پہ مجھے data بھی pass کرنا پڑے گا تو میں data ہی pass کروں گا اور اس کے ساتھ اس کا index pass کر دوں گا تو یہاں سے اس کے بعد اس constant کو remove کر دیں گے save کریں گے تو ابھی جب میں اس پہ click کرتا ہوں تو اس کا index بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے تو وہ index ساتھ چلا جاتا ہے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں آتا ہوں اور اس کی جو stack ہے یہاں پہ کہاں پہ گیا stack اس کا ہاں اس کے portrait mode کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ میں کیا کروں گا میں اس چیز کو use کر لوں گا تو میں یہاں پہ use کروں گا اپنے data کو اور اس کے اندر سے image url کو use کرنا ہے اور یہاں پہ network کر دیں گے تو ابھی وہ error دے رہا ہے کیونکہ اس کے اندر تو data والا کوئی چیز ہی نہیں ہے تو میں کہہ کرتا ہوں میں یہاں سے data کو get کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں اس کو save کروں گا اور یہاں پہ اس data کو جو بھی میں پیچھے سے get کر رہا ہوں اس کو میں یہاں پہ paste کر دوں گا save کریں گے تو save کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ hot restart کر لو تو اس کو ایک دفعہ hot restart کر لیتے ہیں اس کے بعد جب میں اس کے اوپر click کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو image ہے ابھی یہاں پہ show ہو جائے گی تو یہ یہاں پہ show ہو چکی ہے back آوں گا اور کسی اور pokemon پہ click کروں گا for example Charmander پہ کرتا ہوں تو ابھی یہاں پہ اس کی image show ہو رہی ہے لیکن یہ name وغیرہ سارا کچھ پرانے کا یہ تو ہم اس کو بھی change کر لیتے ہیں تو detail screen کے اندر ہم portrait کے اندر use کر رہے ہیں تو میں اس کا data جو ہے اس کو name یہاں پہ use کروں گا اس کا جو name ہے وہ بھی change ہو چکا ہے اب اس کے about کو use کروں گا تو اس کا about وہ یہاں پہ ہے تو اس کی about کے اندر میں کیا چیز use کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ data کو use کروں گا اور x description use کر لوں گا تو x description میں کس لیے use کر رہا ہوں کیونکہ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ ساری اس کی description ہے تو اس کو save کریں گے تو یہاں پہ اس کی description آ چکی ہے تو جس بھی pokemon کو میں open کروں گا یہ اس کی description کو یہاں پہ show کروائے گا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں اس کی جو height weight ہے اس کو بھی یہاں سے change کر سکتا ہوں تو جو اس کا height weight ہے ہم اس کو وہی provide کریں گے تو height کی جگہ میں یہاں پہ use کر لوں گا data of height اور weight کی جگہ میں use کر لوں گا data of weight save کریں گے تو یہ pokemon کے according اس کی value یہاں پہ show کروا دے گا تو اسی طرح آپ جو بھی چاہیں آپ یہاں سے ان values کو use کر سکتے ہیں اور اپنی application کے اندر اس کو render کروا سکتے ہیں show کروا سکتے ہیں تو ہمارا جو application ہے وہ بھی completely responsive بن چکی ہے اور ہم نے data کو get کرنا اور اس کو use کرنا بھی سیکھ لی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو like کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں upload کروں اس کا notification آپ کو ملتا رہے تو ملتے آپ next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ